گائز اپنی زندگی میں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں فرینکلن کے گھر پر صفائی کروں گا کام کروں گا ویسے اب تو یہ فرینکلن کا گھر رہا بھی نہیں کیونکہ یہاں پر سنچین پنچین چاپ یہاں کے مالک بن چکے ہیں کیونکہ گائز ان کے پاس بے شمار گوڈ ہلکس کے سوٹ ہے یہ بہت زیادہ امیر ہیں اتنا ہی نہیں دوستو سنچین کا بھائی فرینکلن میری زندگی پر بہت ہو گئی بچارہ روتا رہتا ہے اور دیکھئے یہاں پر سنچین کے پاس دس کروڑ سال کا جائنٹ بلو ہلک پسٹر کا سوٹ ہے ایک زمانے میں میں بھی ایک جائنٹ آئیمن ہوا کرتا تھا لیکن ایوینجرز نے مجھے دھوکات دیا اور مجھے غریب بنا دیا فرینکلن بھائی اپنے آپ کو سمال ہم غریب لوگ یہاں پر محنت کریں گے ارے کیا سمال ہو زندگی مار میں تو غریب ہی رہا گائز کوئی بات نہیں ہے میں یہاں پر ہارڈ نہیں مانوں گا ایک نائک دن دیکھنا آپ کا ٹونی سٹاک واپس سی امیر بنے گا ٹونی سٹاک واپس سی وینجرز کا لیڈر بنے گا اور یہاں پر ایک جائنٹ ہلک پسٹر بھی بنوں گا لیکن ایک منٹ دوستو یہ فرینکلن ابھی بھی رو رہا ہے ارے فرینکلن بھائی سونے تھے یار میں نہیں سو جاتا تو تو کیوں سو رہا ہے کچھ بھی ہو جائے میں سنچین پنچین چوب سے بدلہ لے کر رہا ہوں گا میں دنیا میں سب سے زیادہ بڑیا جائنٹ آئیمند کا سوٹ کھری دوں گا لیکن وہ کیسے کرے گا تو مجھے یہاں پر کسی بھی حالات میں سنچین پنچین چوب کی وہ گنچ رہی ہوگی جس کے استعمال سے اس اب اتنے زیادہ امیر بن گئے ہیں کیا؟ یائز یہ فرینکلن لٹرلی میں رات ہی رات کو پاگل ہو گیا ہے فرینکلن آگے مت جا وہ لوگ تجھے بہت برا مانے گے یائز میں نے بھی کوشش کی تھی یہاں سے بھگنے کی لیکن سنچین پنچین نہیں بھگنے دیتے ہیں یہ لوگ بہت اچھی طرح سے سو رہے ہیں کافی بڑیاں نہیں ہنگا رہی ہے مجھے یہاں پر بس گن چورانی ہے ارے باپرے گائز یہ فرینکلن پاگل ہو گیا ہے لٹرلی میں میں تو چاہتا ہوں بس فرینکلن کو کچھ ہونا آپ اس کے لیے پلیس ویڈیو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو گن کہاں پر ہے یار گن کا ارے باپرے کلوزٹ میں ہوگی ایک منٹ یہ فرینکلن اس گن کے لیے اتنا بیتاپ کیوں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں پر چیزیں کر رہا ہے ایسا کیا کر سکتا ہی اس گن سے مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے بس مجھے یہاں پر ان کے کچھ سوٹ رچ رانے ایک کام کرتا ہوں چھوٹے والے جتنے بھی گوٹ ہلک کے سوٹیں لے جاتا ہوں اس کے بعد گائز میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا ارے باپرے فرینکلن یہ کیا کر رہا ہے تو ٹونی سٹھاک تجھے غریب نہ رہ رہے لیکن میں اب امیر بن کے رہوں گا مجھے غریب نہیں رہنا مجھے تم جیسے غریب لوگ کے ساتھ رہنا پسند بھی نہیں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تو فرینکلن ایک زمانے میں میں بھی امیر ہوا کرتا تھا فرینکلن سنتو او نو قائز یہ فرینکلن تو بھاگ گیا مجھے فرینکلن کا پیچھا کرنا ہوگا یہ امیر کیسے بن سکتا ہے جائنٹ آئرنمنٹ کیسے بن سکتا ہے اس نے ایک گنچ رہی تھی ایسی کیا خاص بات ہے اس گن میں ان سب سوالوں کا جواب ہمیں فرینکلن کو ڈھونڈ کر ہی ملے گا ارے باپرے چلدی چلتا ہوں بھاگتے بھاگتے دن ہو گیا ہے اور میں جنگلوں میں آ گیا ہوں یہ فرینکلن ان سبھی سوٹ کو اتنی بری طرح سے گھور کیوں رہا ہے ایسا کیا بات ہے گائز اب میں یہاں پر اپنی گنچ چیک کرنے جا رہا ہوں میری ایج ابھی صرف اور صرف اکتیس سال ہے لیکن بہت جل میں یہاں پر ہزاروں کروڑوں سال کا بن جاؤں گا اوہ مائی گاڈ گائز یہ کیا کیا فرینکلن نے ابھی میرے سامنے ایک سوٹ کو بیس ملین ڈالر اوہ مائی گاڈ فورٹی ملین ڈالر ہوگے اس کے پاس ابھی یہ لاسٹ والا بچائے یہ گولڈ والا ہے یہ مارا اوہ ملین ڈالر ہو چکے ہیں ابھی کام کرتا ہوں جو فون میں نے سنچین پنچن چرایا تھا چل دن ہی کھالتا ہوں کیا اس نے فون بچھرایا تھا سنچین پنچن سے مجھے تو دکھانی تا اوہ مائی گاڈ یہ کیا اوپر لکھا ہوا آئرن من ایج سوٹ شاپ ہاں اب کمال کا یہ سوٹ خریتا ہوں اور میں دنیا کا نئے آئرن من بنوں گا کیا نئے فرینکلن ایسا نہیں کر سکتا تو آئرن من مجھے بننا تھا آئرن من فرینکلن فرینکلن آرے باپرے گائز اگر یہ گن مجھے مل گئی تو میں یہاں پر جائنٹ ہلک بسٹر بن سکتا ہوں فرینکلن اچھا چل ٹھیک ہے تو جائن من بننا ہے بن دے لیکن پلیز مجھے جائنٹ ہلک بسٹر بننے دے کیا بلکل بھی نہیں اب میں آئی اینجرز کا ڈیڈر بنوں گا تُو نہیں تُو اب گریب ہے گریبی میں رہے میں بنوں گا آئی اینجرز کا نیا لیڈر اور جائنٹ آئی من اور تُو یہاں پر ٹھوک رہ گائے گا نائی فرینکلن تُو ایسا نہیں کر سکتا نکل جا تُو سے اب کوئی پیان نہیں کرتا نہیں یار ایز ہی بات نہیں ہے صرف آئی اینجرز سے لوگ پیان کرتے ہیں وہ میں ہوں فرینکلن تُو یہ کیا کر رہے اس سے لوگ ابھی پیان کرتے ہیں اچھا اگر تُو سے لوگ پیان کرتے ہیں تو ویڈیو لائک کروا کے دیکھا اور جان سبسکرائب کرا کراتا ہوں گائز آپ پلیز ویڈیو لائک کرو میرے لیے ارے باپرے فرینکلن کو دکھاؤ اب اپنے ٹونی سٹاک کو نہیں بھولے ابھی بھی اس سے پیان کرتے ہو کوئی دوس سے پیان نہیں کرتا سمجھا میں بنوں گا اوہ انجرز کا لیڈر اور دنیا کو بھی بچاؤں گا اور سنچن بینچن چوب بھی مجھ سے مافی مانگیں گے فرینکلن ارے باپرے گائز فرینکلن کی ایس تو کروڑو ہو گئی یار میں تو صرف 35 years کرا گیا جبکی میں فرینکلن سے عمر میں پورے کے پورے چار پانچ چھ سال بڑا ہو لیکن فرینکلن مجھے پیٹ کر گیا ایک منٹ گائز میں بھی تو دیکھوں کیا پتا میرے پاس بھی وہ ویب سائٹ جس ویب سائٹ سے فرینکلن نے کچھ خریدا تھا ایک منٹیا پر ویب سائٹ تو ہے لیکن لوگ کیوں پڑی ہے ایسا لوگ کرتا ہوں اوپر کیا لے کر رہا ہے حلک بسٹر ایڈ چھوٹ سا اور باپرے گائز لیکن اس کا پہلا سٹارٹنگ سوٹی بیس ہزار ڈالر کا ہے اور لاسٹ والا سو ملین اتنا پیزا میں کہاں سے لاؤں آئیڈیا میں کام کرتا ہوں فرینکلن کی اس گن کو چراتا ہوں جو سنچین سے اس نے چرائی تھی اور اسی گن کا استعمال کر کے میں بھی سوٹ آگا میں فرینکلن کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں دور جا کے ان خطرناک بوم کو فیک دیتا ہوں جس سے کہ فرینکلن دور جا کے ڈسٹریکٹ ہو جائے ارے باپرے یہ کس نے مارا اے کون ہے میرے باپرے آر میں تو بس اسٹارٹ منزن جائی رہا تھا فرینکلن پوری طرح سے ڈسٹریکٹ ہو گیا ہے گائز یہی ایک موقع ہے میرے پاس جلدی سے کام کرتا ہوں اس گن کو چھراتا ہوں گائز اس گن کے استعمال سے میں بہت آگاتور ہو جاؤں گا دوستو اس گن کے استعمال سے ہی میں یہاں پر جائنٹ سوٹ کھائی سکتا ہوں ایک منٹ میری گن کہا پر چل گئی ارے باپرے پھینگی ہو پتا جل گیا باگو باگو یازے پہلی باگو آرائیٹ گائز میں کنسٹریکشن سائٹ پر آ گیا ہوں اور یہاں پر یہ دو وارڈر گوڈ کے سوٹ ہے ارے کافی مزہ ہی مار گیا اور ارے باپرے ایک وارڈر گوڈ کے سوٹ سے دس ہزار ملا دوسرے سے بھی دس ہزار ملا کیا بات ہے دوستو اب آپ کا ٹونی سٹاک صرف 35 سال کا نہیں رہے گا وہ جائنٹ کروڑوں سال کا ہلک بسٹر بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے مجھے جلدی سے اس ویب سائٹ کو لوگ ان کرنا ہوگا آرائیٹ گائز میں ویب سائٹ میں آ گیا ہوں یہاں پر پہلا سوٹ 20 ہزار ڈالر کا ہے اپنے اکاؤنٹ سے کام کرتے ہیں 20 ہزار ڈالر کاٹ کے اس کو بائے کر لیتے ہیں آرائیٹ گائز دیکھئے مجھے میں یہاں پر فائنلی پہن لیا ہوں ایک خطرناک ہلک بسٹر کا سور اور دوستو میری ایج دیکھئے میں پورے 99 ایرز کا ہو گیا ہوں پہلے میں بس 35 کا تھا ایک منٹ یہ کیا ہمارے لاؤس سنٹوس میں جو بیلڈنگ پر کام چل رہا ہے وہاں پر یہ بلو ریوینجر اور بلیک ریوینجر کیا کر رہا ہے چلو ان کی بینڈ بجاتے ہیں بڑے بھائی بلکل صحیح کا ہم سارے کنسٹریکشن ورکر کو مار دیں گے لاؤس سنٹوس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیں گے بلکل ورنہ یہ انسان اسی طرح سے طاقتور اور امیر ہو کے ہمیں دبائیں گے بلکل صحیح کا اب کوئی نئی بلڈنگ نہیں بنے گی کوئی نئے ہاتھیار نہیں بنے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے بی بچوں کا کیا ہوگا ہم کام نہیں کریں گے تمہارا مالک ہم کو پیسے ہی دے گا یہ تو لوگ گریب لوگوں کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں میں اس اب بلکل نہیں ہونے دوں گا کنسٹریکشن ورکرز تم لوگ چندہ مت کرو میں تم لوگوں کو چھوڑا کروں گا مجھے تو اس سے بات کرنی ہے ٹونی سٹاک ارے تو کتنا سا ہے فرینکلن کو دیکھا وہ جائنٹ ڈائمند بن گیا اب انجس کا لیڈر بھی بن گیا یہ سب باتیں مت کر چپ چپ ان کنسٹریکشن ورکا چھوڑ دے اچھا تو خود بچھا لے نا ان کو میں ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوں اچھا تو چل نکل یہاں سے آج کے بعد میرے کام میں ٹانگڑ آئی تو جاؤن سے مار دوں گا ارے باپ رہے تو ابھی بھی مجھے مار رہا ہے تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے بلیک ریونچر میں بہت جلدی جائنٹ ہلک بسٹر بنوں گا میری عمر کڑوڑوں میں ہوگی تب کا تب دیکھیں گے چلا اب نکل یہاں سے دماغ خراب کر رہا ہے فالتو کا ارے باپ رہے گائز بڑی زور سے ماریوز نے ایک منٹ دوستو یہ کیا ارے جلی جلی ساری بلڈنگ کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیتا ہوں تو یہ بلیک ریونچر کے لیے کام کر رہا تھا یہ بلڈنگ کو توڑیں گے میں ان کو پھوڑ دوں گا میرے پاس 20 ملین ڈالر آ چکے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں اب خریدتے ہیں ہلک بسٹر کی ایج سوٹ شاپ سے ایک کمال کا 20 ملین ڈالر کا سوٹ جو میری ایج کو کمال طریقے سے بڑھا سکتا ہے چلو جلدی سے کرتا ہوں میری ایج یہاں پر پوری 20 ہزار سال ہو چکی ہے اب میں اپر اڑ سکتا ہوں پہلے اڑ نہیں پا رہا تھا یہاں تک میں یہاں پر اٹیک بھی کر سکتا ہوں اے بڑے بھائی یہ کون مار رہا ہے مجھے اے میرے چھوٹے بھائی کو مارتا ہے سٹاک یہ کیا تو پہلے سے طاقتور کیسے آ رہا ہے یہ تو ابھی شروعات ہے میری ایج صرف اوزے 20 ہزار سال ہے سوچو جب کروڑا ہوگی اور میں جائنٹ بنو گا تب تمہارا کیا کروں گا اے بھائی ٹونی سٹاک لوٹایا اے بھائی ٹونی سٹاک تو کمال کر دیا گائز میں نے یہاں پر ورکرز کو فائل بچا لیا گائز پلیز پینک مت ہوئیے میں نے بس آپ کو بچایا آپ چندہ مت کیجئے میں آپ کو ہامنی کروں گا اے بھائی ٹوم ٹوم سچ میں بہت کمال کروں اے بھائی ٹونی جی آپ لوٹا ہے بہت 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 بلا ہوا ہمارا ہم ورکرز آپ سے خوش ہوئے ہمارے پوسٹ بھی آپ سے خوش ہوئے اس لئے ہم آپ کو کچھ بھیٹ دینا چاہتے ہیں کیا بات ہے گائز اس لئے مجھے پیسہ دینا چاہتے ہیں تینکیو سو مچ ورکرز گائز میرے پاس ون ملین ڈالر ہے اتنے میں ہو سکتا ہے میں ہلک بسٹر کا جائنٹ والا سوٹ کھریج سکوں بہت زیادہ مزا آئے گا چلے کام کر دیں جلدی سے نکال دیں سمارٹ فون آرائیٹ یہاں پر ایک سوٹ اور اے نئی آر سکسٹی ملین اوہ نو دوستو میرے پاس صرف ون ملین ڈالر ہے سکسٹی ملین ابھی مجھے ففٹی نائن ملین کا اور انزام کرنا ہے کوئی نہیں دوستو میں تنے پیسے بھی کمال ہوں گا کسی بھی حالت میں ایک منٹ گائز یہ دو لوگ کہاں پر بھاگ رہے ہیں ارے بھائی مجھے کسی بھی حالت میں ریڈ گوڈ ڈائیمنڈ کو چھرانا ہوگا ارے نہیں بھائیا ہم چھرائیں گے ریڈ گوڈ ڈائیمنڈ کو ہم امیر ہو جائیں گے نہیں بھائی میں چھرائیں گے کیا ریڈ گوڈ ڈائیمنڈ او مائی گوڈ کوئی ریڈ ڈائیمنڈ ہے اور آپ سے بھی جانتے ہیں ایک ہوتا ہے نورمل ڈائیمنڈ جو واتر ٹائپ کے کلر کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ریڈ ڈائیمنڈ جو لیٹرلی میں ریل ڈائیمنڈ سے بھی کہیں زیادہ امیر اور خطرنا ہوتا ہے مجھے ریڈ گوڈ ڈائیمنڈ چاہیے میں ان کو پیسوں میں کنور کر سکتا ہوں ایک نیٹ یہ کیا یہاں پر تو آل ریڈی بلو سن گوڈ ہے انسانوں کوئی جانتا نا ریڈ گوڈ ڈائیمنڈ کے سوٹ میرے ہیں کیا اس کا مطلب وہ ریڈ گوڈ ڈائیمنڈ کے سوٹ ہے اور یہاں پر کوئی بھی ان پر حق نہیں جاتا سکتا گائز میں آپ سبھی کو دکھاتا ہوں کہ اصل میں بلو سن گوڈ کے باس کیا ہے ارے بوس آپ چنطہ مت کیجے یہ انسان میں ان کے ساتھ مل گئے اگر میں پیچھے سے جا کر جال توڑ کر ان سبھی سوٹوں کو پیسوں میں کنورٹ کر لیوں تو میری یہاں پر پیسوں کی کمی دور ہو جائے گی اور میں ایک ساتھ سو ملینڈ ڈال والا سوٹ کھری جاتا ہوں یہ 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 مارا ارے پاپ رے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا جال ٹوٹ گیا وہ سب بھاگ گیا کیا ہو رہا ہے میرے پیچھے ارے نائی 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 ارے ایک تو کنورٹ ہو جائے پلیز وہ بہت مہنگے سوٹ ہیں ایک بھی کنورٹ کر لیا تو میرا کام ہو جائے گا ارے نائی 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 بلو ہلک یہ کیا کر رہا ہے تو بلو ہلک نہیں ہو میں بلو سن گارڈ ہوں ارے جو بھی ہو پلیز مجھے چھوڑ دے میرا سارے ریڈ کارڈ ڈائیمنڈ کے سوٹ تو نے بھاگا دیئے اب میں تجھے بیچ ڈالوں گا میری کوئی قیمت نہیں ہے میں تسبیس ہزار ڈالر کا ہوں بس ارے بہت برا مارا یار اس نے قائز مجھے یہاں پر ریڈ کارڈ ڈائیمنڈ کے سوٹ ٹھونڈنے ہوئے ایک منٹ ارے باپ نے قائز مجھے سامنے کے سوٹ ملا خیر چلو تین ملنے چیئے تھے ایک مل گیا وہی بہت ہے یہ 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 مارا قائز میں نے کہا تھا نا آپ سے مجھے اس والے سوٹ کو کنورٹ کرنے پر سیدھے مل گئے مطلب اب یہاں پر میں خرید سکتا ہوں ایک اور بڑیا سکسٹی ملینڈ ڈالر کا سوٹ کیونکہ ایک ملینڈ میرے پاس پہلے سے ہی تھا دوستو ارے واہ یہ تو ہلک پسٹر تھری پوائنٹ ہوئے ابھی میں اس کو بائے کرتا ہوں قائز میری ایج آپ بلیو نہیں کریں گے بیس لاک سال ہو گئی ہے اور میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں میرے سامنے گھر بھی کتنے سے لگ رہے ہیں ایون کارز انسان تو چیٹی جیسے ہو گئے ہیں قائز چلو وووینجرز کے پاس چلتے ہیں اور جاگر ان کا دکھاتے ہیں کہ میں کتنا زیادہ پاہفل ہو گیا ہوں سوچئے گائز وووینجرز مجھے واپس سے طاقت فول اور اتنا بڑا جائنٹ ہلک پسٹر کا سوٹ دیکھیں گے تو کتنے زیادہ خوش ہو جائیں گے چلو جلدی جاتے ہیں وووینجرز کے پاس اور اس فرینکلن کو بھی یہ سب کیا ہو رہا ہے ہلکو ماف کر دے ٹونی سٹھاک یہاں پر ہم برباد ہو گئے ایوہ پرے ٹونی سنچین آیا وہ سارا سونا چھرا لے گیا اب ہم گریب لوگ کی مزد نہیں کر پائیں گے کیا سنچین نے سب کیا تو لوگ چندہ مت کرو میں سنچین کو سمال لوں گا مجھے اچھے سیاتھ ہے اس کو سمالنا کائز یہ سنچین کو زیادہ ہمانڈی ہو گیا اس نے لٹرلی میں ہمارے فرینکلن کا سوٹ پر بات کیا اور سارا سونا بھی چھرا لیا سٹھاک مینسن کا ہی ایری بیپری یہ کون ہے آری ہاں یہ تو ٹونی بھائی ہے چلیے چپ چپ گلامی کیجئے میری آپ مجھ سے کتے چھوٹ ہیں سنچین تجھے یہاں پر جوپ کرنا ہے میرے ساتھ کر لیکن پلیز سٹھاک مینسن کا سونا انہیں واپس دے دے آوینجر اس مدد سے یہاں پر کتنے گریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں سونی سے پلیز اس سونے کو واپس دے دے کیا یہ سارا سونہ میں نے چھرا ہے میرے ہیں زیادہ بولیں گے تو آپ کو مار دوں گا یہ غلط کہہ رہا ہے تو سنچین یہاں پر میں ابھی بھی جائنٹ ہلک پسٹر ہوں آپ میرے سامنے پیدی ہیں پیدی جانتا ہوں لیکن بہت چل جب میں اپنی ایج اور پڑھاؤں گا تو اور جائنٹ بن جاؤں گا بہت ہو گیا اب میں آپ کی ایک نہیں سنویا ارے نائی یہ کیا کر رہا ہے تو سنچین میری پاس سننائی ہاں 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 فرنکلن بھائیہ ایک بیکار آئے میں اب میں بنوں گا وینجس کا لیڈر اور ہاں میرے حساب سے چیزیں ہوں گی آپ کے نہیں تجھے چھوڑوں گا نہیں سنچین ارے باپرے تو بہت بڑی گلتی کر رہا ہے اگر آپ کو میری گولامی کرنی ہے تو ہی میں آپ کو ایکسیپ کروں گا ارے نائی ریلی میں یہاں پر سائز میں بس سے بہت بڑا ہے اس کے پاس بہت خطرناک سوٹ ہے ویسے گائز میرے پاس ایک آئیڈیا ہے سنچین چاہتا ہے کہ میں اس کا غلام بن جاؤں اس کی باتیں مانو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیوں نہ میں سنچین کے پاس جاؤں اور جا کر بولوں کہ مجھے اس کی ساری شرطیں مرجور ہیں اس کے بعد سمیں دیکھتے ہی میں اس کے جائنٹ بلو ہلک پیسٹر کے سوٹ کو پیسو میں کنورٹ کر لوں گا سنچین میری پاس سن اے اے یہ کیا ہو کیا ٹونی بھئی آپ اسے کیسے آگے با با چلا جا واننا ٹونی یہ ترکو مار دے گا سنچین سنچین میں نے تیری شاری کرتے قبول کر لیا میرے پاس اب کوئی اور آستہ نہیں ہے ویسے بھی فرینکل نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں اس کے ساتھ اچھا کی گئے ہاں یہ ہوئی نا بات ہے چلیے گلامی کیجئے یہ لے ہاں یہ کیا کر دیا ہاں گائز میرے پاس دیکھئے اب کافی اچھا پیس آگے ہے اب داد بتاتا ہوں تیرے کو چیچنگی چیچنگا مازیہ دونی بھئی آپ کے چیزے تمہیں سجا دینی بہت ضروری ہے اے ہیٹ می کی بھئی آپ کے چیزے ہیں میں تیرا فرینکل نہیں تو نہیں سٹاک ہوں اور بہت ہی جلز میں بنوں گا دنیا کا سب سے بڑا جائنٹ ہلک بسٹر ارے بھاپرے یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے گھر پر تول فال اوہ مائی گاڈ سٹاک یا تُو نے سچ میں سینچین کو سبق سکا دیا یہاں بات ہے اے رہے بھاپر تولی تُو تو ہمارا ٹرو لیڈر نکلا ہے اوہ دین کی اصم ہمیں ماف کر دے سٹاک یہ جتنا بھی گولڈ ہے یہ تُو ہی ہے تُو ہی لے لے اس کو ہم کیا کریں گے اس میں سے سارا گولڈ لینے کی ضرورتی ہے میں کچھ لے رہتا ہوں جس سے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا جائنٹ لگ بسٹر بن با ہوں ملکل صحیح کا جے لے سارے پیسے جتنے ہیں میرے سے لے لے آل رائٹ گائز یہاں پر اوینجرز مجھ سے خوش ہو گئے ہیں اور میرے پاس سو ملین ڈالر ہو چکے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں جلدی سے نکالتے ہیں فمارٹ فون اور سو ملین ڈالر میں خریدتے ہیں ہلک بسٹر ایج سوٹ شاپ سے اس کا سب سے مہنگا اور سب سے زیادہ ایج کا زور دیکھتے ہیں گائز اب ہماری ایج کتنے ہو جلی ہے یہ کیا بھائی آل رائٹ گائز میری ایج ہو چکی ہے پندرہ کروڑ سال اور آپ سو بھی کو میرا یہ ہلک بسٹر 3.2 جائنٹ ورزن پسند آیا تو آپ کو سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے بہت مزا آئے گا تھانکیو سو مچ ہی